اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے آسانیہ فرمائے دوستو رائٹ نو جو سب سے پہلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیفور اس کے کہ میں امریکہ کی طرف جاؤں اور امریکہ کی ریاستوں کے اندر کیا ہو رہا ہے چیزیں آپ کی امریکہ کی اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں یہ مکمل ایک پورا میں نے ایک تھرٹ بنایا ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ تجاج کس لیول پر پہنچ گیا ہے اور امریکنز کے اس وقت یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ دن بہ دن کتنی اور کس طرح سے پھیل رہی ہے امریکن پروفیسرز جو ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں تجاج میں ان کے ساتھ امریکن پولیس کیا سلوک کر رہی ہے وہی سلوک کر رہی ہے جو کہ اسرائیلی پولیس اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے یہ مکمل تفصیل ہے میرے پاس پورا ایک پیج بھرا ہوا ہے یہ ساری ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں لیکن سب سے پہلے دوستو آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو ہے حماس کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ حماس نے بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا چالیس بچوں کے سر تن سے جدا کر دیئے لیکن حماس کی یہ ویڈیوز آج تقریبا دوستو دنوں کے بعد یہ منظر عام پر آئی ہے اور یہ ویڈیو دیکھئے حماس نے ساتھ اکتبر کو جب حملہ کیا تو اس نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا دو الگ الگ ویڈیوز ہیں دونوں دیکھئے گا جی دوستو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی کس طرح حماس نے بچوں کی کس طرح ٹیک کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اسرائیلی جو خواتین ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی لینہ دینا دیں گا ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف یہاں پر میں آپ کو ایک اور ویڈیو آکے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیلی فوجیں ہیں یہ غزہ کے بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کر رہی ہیں یہ دیکھئے گا یہاں سے آپ کو ایک فرق نظر آئے گا ایک واضح فرق نظر آئے گا یہ ویڈیو دیکھئے گا دوستو آپ دونوں نے دونوں ویڈیوز دیکھیں آپ اس کا کمپیرزن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی اکوپائیڈ فورسز ان دونوں کے بیچ میں کیا دیفرنس ہے یہ آپ خود اس کو اینالائز کر سکتے ہیں اب موو آن کرتے ہیں امریکہ کی طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حزباللہ کی جو تازہ ترین دو کاروائیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو حزباللہ نے سب سے پہلے شیبہ فارم پر ایک کامیاب ایمبوش کیا یعنی گھات لگا کر حملہ کیا جس میں آرٹنری کا استعمال کیا گیا جس میں ایڈی جی ایمز کا استعمال کیا گیا اور اس میں دو گاڑیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا پھر جب یہاں سے یہ جو فوجی ہیں جب یہ ان کو ان کو ریسکیو کرنے کے لئے ٹینز آئیں اور ان کے بھاگتے ہوئے مزید ان پر حملے کیے جس میں مزید ان کا نقصان ہوا دوستو اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے دو دنوں کے اندر تین بار انفلیٹریٹ کرنی کوشش کی لبنان کے اندر لبنان کا بارٹر کراس کرنی کوشش کی ان کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر ردوان فورس جو کہ بہت ہی خونخار فورس ہے اس کے لبنان کے حضب اللہ کی وہ تینات تھے دونوں دفعہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں لاشیں چھوڑ کر اور زخمی اٹھا کر بھاگنا پڑا وہاں سے کل کے دن میں دو دفعہ اور آج کے دن میں ایک دفعہ یہ مکمل ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ لبنان کے اندر زمینی فوج کو لے کر نہیں گھس سکتے دوستو سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کے اندر ایمورے یونیورسٹی کی جہاں کی پروفیسر کیرولین فوہلن جو کہ اکنامک کی پروفیسر ہیں ان کی ایج ہے سکسٹی فائیو یئرز اور یہ کیا کر رہی ہیں ان کو ذرا یہ مناظر دیکھیں گے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جو دوستو آپ نے پروفیسر کیرولین فوہلن کو دیکھا کیرولین فوہلن اور وہ اس کا تعلق امریکہ سے ضرور ہے لیکن اس وقت پورے کے پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اتجاج ہو رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک میپ شیئر کرنا چاہتا ہوں ذرا اس میپ کو دیکھیں گے اس میپ میں آپ کو مکمل طور پر نظر آئے گا کہ امریکہ کے اندر کتنی جگہوں پر کتنی یونیورسٹیز کے اندر یہ اتجاج ہو رہے ہیں لیکن امریکن پولیس یہاں پر میں آپ کو خاص مناظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ خاص مناظر آپ کو میں امریکہ کی ریاست انڈیانا کے دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر انڈیانا پولیس جو ہے وہ اس وقت سنائپرز انہوں نے تحینات کر دی ہیں اور ان سنائپرز کا کام یہ ہے کہ اتجاج کرتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر شیلنگ کرنا ان کو ان کے اوپر نظر رکھنا ان کو حملوں کا نشانہ بنانا اور یہ جو میں نے بات کی تھی نا سب سے پہلے ایموری یونیورسٹی کی آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی یہاں پر ایموری یونیورسٹی کے اندر دوستو ربر کی گولیاں چلائی گئی ہیں اور پولیس کے پاس جو خاص ایک ویپن ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی کو کرنٹ لگا سکتے ہیں اس ویپن کا بے تہاشہ استعمال کیا گیا ہے پروفیسرز کو زمین کے اوپر لٹا کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کو کرنٹ لگائے گئے ہیں ان کے اوپر ربر کی گولیاں استعمال کی گئی ہیں اور اس وقت پورے امریکہ کی تمام یونیورسٹیز تو نہیں لیکن بہت بڑی تعداد کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اس وقت شدی دیت جا جو رہا ہے پر دوستو اس وقت یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں ٹیکساس پولیس کے ٹیکساس پولیس نے ایک جنرلسٹ جس کا جو کہ فاکس نیوز سے جس کا تعلق تھا وہ اس واقعے کو کور کرنے کوشش کر رہا تھا اور اس جنرلسٹ کو پولیس نے گھسیڑ کر پیچھے کھینچا پیچھے مارا اور اس کو فرش کے اوپر زمین کے اوپر گرا کر اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا اور دوستو امریکہ کے مناظر آپ نے دیکھئے اور اس وقت جو مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ سوربونے یونیورسٹی فرانس کے ہیں فرانس کے اندر بھی اتجاج شروع ہو چکا ہے اور ایک کے بعد ایک یونیورسٹی میں یہ اتجاج اس وقت شروع ہو چکا ہے میکرون نے وہاں پر تقریر کی اور میکرون نے تقریر میں کہا کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کے خلاف اور ہمیں اسرائیل کی مدد کے لیے کھڑے ہونا چاہیے اس پر وہاں پر سوربونے یونیورسٹی وہاں کے طلبہ نے شدید اتجاج کیا یہ جو طلبہ ہیں ان کی بھی گرفتاریاں جاری ہیں اور دوستو اس وقت میں آپ کے ساتھ یوروشلم پوسٹ کی ایک نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نیوز کو اتنی بڑی سرخی دے کر یہاں پر پھیلایا گیا ہے اور نیوز کیا ہے کہ ایک اسرائیلی سویلین مر گیا لبنان کے بارڈر پر لبنان نے جو حملہ کیا اس میں ایک سویلین مر گیا اور اس پر بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے افسوس کا غم کا رنج کا اظہار کیا بچ وٹ اباؤٹ دوستویلین سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ لوگ زخمی ہیں پینتی سہزار لوگ مر چکے ہیں ان پینتی سہزار میں سیونٹی پرسنٹ جو تعداد ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے تو ان کے بارے میں پوری دنیا ایک لفظ تک نہیں کہتی لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اسرائیل کا ایک شہری جو کہ مر گیا اور لبنان کی ہزباللہ کی فائرنگ سے مر گیا ایک اسرائیلی تو دنیا کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے لوگوں کی اس طرف بھی سوچنا چاہیے کبھی بھی یہاں پر اسرائیل کا یروشلم پوسٹ اسرائیل ٹائنز آف اسرائیل تمام کے تمام اخبار اٹھا لیں ایک لفظ تک ان سیویلین کی شہادت پر ان کے مرنے پر ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا اور دوستو یمن کے ہوتھیوں نے ایک اور اسرائیلی جہاز ایم ایس سی ڈارون سکس اس کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے اس کو نہ صرف ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا بلکہ اس پر جو میزائلز ہیں وہ بھی داگے گے اور اس کو بری طرح سے نقصان پہنچایا گیا اور یمن کے ہوتھیوں نے یہی پر بس نہیں کی بلکہ یمن کے ہوتھیوں نے علاقہ علاقہ عمل رش رش اس پر بھی حملہ کیا اور اس کو بلسٹک میزائلوں کے ساتھ اور پروز میزائلوں کے ساتھ اس کو نشانہ بنا اور اس کو شدید نقصان پہنچایا اور دوستو اسرائیل کے لیے ایک کے بعد ایک خطرے کی گھنٹی بجدی جارہی ہے یونیٹر نیشن کی سپیشل ریپورٹر انہوں نے ایک جو ریپورٹ جاری کی جس کے اوپر ان کو بقاعدہ سے دھمکیاں دے دی گئیں ان کا نام ہے فرانسسکا البانیز اب یہ جو فرانسسکا البانیز ہیں انہوں نے انہوں نے ایک واضح طور پر میں آگے ساتھ یہ ان کی ویڈیو یہ بھی شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر پبندیاں لگنی چاہیے اسرائیل کو آئل کی اور اسلے کی پبندی پوری دنیا کو بند کر دینی چاہیے یہ ان کی ترمیز ذرا یہ ویڈیو دیکھئے جی دوستو آپ نے ویڈیو منائزہ کی اور اب میں خاص کر آپ کے ساتھ مناظر ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور یہ مناظر ہیں امریکن سپوکس پرسن ان کا نام پٹیل ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ غزہ کے اندر ایک ماس گریو ملا ہے ایک بہت بڑی اجتماعی قبر ملی ہے اجتماعی قبرستان ملا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اس پر اسرائیل سے پوچھیں گے جس نے سارا کام کیا ہے یعنی جس کا یہ سارا جرم بنتا ہے کیا آپ اس سے پوچھیں گے اس سے انویسٹیگیٹ کروائیں گے پٹیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور دوستو رشیان پارلیمنٹ کے سپیکر انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ایک میپ یہ میپ اس وقت آکست آپ کے سامنے ہے رشیہ نے کہا ہے کہ وہ تمام ویسٹ کے جو اس وقت ایسٹس ہیں جو کہ رشیہ کے اندر ہیں ان کو ضبط کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے اور وہ اس کو ضبط کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ میپ کے مطابق یہ آپ اس کے ڈیوین دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے اس میں جو ایسٹس ہیں ان کی بائی فرکیشن کی گئی ہے اور اس کے مطابق یہ جو یہ جو ایسٹس ہیں یہ دو سو اٹھاسی بلین ڈالرز کے ایسٹس ہیں جو کہ رشیہ ضبط کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ دنیا بھر سے خبروں کے مطابق غزہ پیلسٹین جنگ کے حوالے سے اور امریکہ کے اندر ہونے والے اس آگ سے جو اس وقت پورے امریکہ کو اپنی لپیڈ میں لے چکی ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ویڈیو کے مطابق کمنٹ سیکشن میں رائے کا ظاہر کیجئے گا